موسیقی تین چوہے مل کر میرا شکار کرنے آ رہے ہیں انہیں شکست دیں گے وزیر آسم عمران خان کا مان سہرہ میں جلسے سے خطاب کہا اسلام آباد میں زمین خریدنے کے لیے منڈی لگی ہوئی ہے پچیس کروڑ کی آفر کی جا رہی ہے اگر اینہ رو دے دیا تو ملک سے سب سے بڑی گداری ہوگی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ملک کو کسی کے سامنے جھپنے نہیں دیں گے تمہارا پتہ کر چکا سننے آپ کو کوئی بچانے نہیں آئے گا ایک ایک کر کے تمام پتے خزان کے پتوں کی طرح کر چکے منیم نواز کے عمران خان پر تاک تاک کروار ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا نیازی کے نیچے سے ساری پارٹی کسک چکی پاکستانیوں تیار ہو جاؤ پاکستان کا جہاز کسی بھی وقت پرانے پاکستان میں لینڈ کر سکتا ہے یہ کہتے تھے اینہ رو نہیں دوں گا آج اینہ رو کی بھیگ مانگ رہے ہیں اعتماد توڑنے والے کو خائن کہا جاتا ہے امانت پہ خیانت بہت بڑا گناہ ہے چیپ جیسس عمرتہ بندیال کے صدارتی ریفرنس پر نے مارکس استفزار کیا کیا کوئی روکن بھی ڈیکلیریشن دیتا ہے پارٹی ڈسپلن کا پابند رہے گا جیسس مزر آلم نے پوچھا پارٹی پالیسی سے اختلاف کرنے والا استفاق کیوں دے جیسس جمال مندخیل نے کہا وزیر آزم ملک کے خلاف فیصلہ کرے تو کیا روکن مخالفت نہیں کر سکتا جیسس اجازو لحسن نے ریفرنس واپس بھیجنے کا بھی اندیا دیا ایٹرانی جنرل بولے ارکان ربر سٹیمٹ نہیں ہوتے اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کے خلاف جایا جائے سما پیر تک ملتوی قومی اسیمبلی میں آج تحریکی آدم اعتماد پر بیس نہ ہو چکی سپیکر نے روکن کی پاتے اخوانی کے بعد اجلاس بھی شام چار بجے تک ملتوی کر دیا آسد کیسے کہتے ہیں تحریک پر آئین کے مطابقہ روائی ہوگی کاف لیگ اسیمبلی اجلاس سے غائب رہی ایم کیم اور جی دی اے شریک ہوئی باپ کے پارلیمانی لیڈر خالد مقصی بھی ایوان میں موجود تھے سپیکر اسیمبلی نے پارلیمانی اقتار کو پامال کیا میں پوائنٹ او فوجہ کے لیے کھڑا ہوا سپیکر نے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف امی اسیمبلی اجلاس ملتوی ہونے پر آگ بگولا بلاول گھٹو نے کہا وزیر آسم مقابلے سے بھاگ رہے ہیں ہم امران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے حکمرانوں کے سامنے اوپوزیشن متحد ہے متحدہ اوپوزیشن کے اجلاس نے 162 سے 169 ارکان شریک ہوئے نونلی کا ارکان کی تعداد 84 تھی خواجہ آصف نے عدم اعتماد کے لیے نمبرز جاری کر دیے ٹویٹ میں کہا ٹیبل پارٹی کے پچپن ایم ایم اے کے پندرہ بی این پی منگل کے چار این پی کا ایک ایک آزاد رکم نے شرکت کی او ایسی اجلاس کی قراردادوں پر بھارت کا غیر ذمہ دارانہ بیان مستر ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں او ایسی امت مسلمہ کی اجتماعی آواز اور یو این کے بعد دوسری بڑی تنظیم ہے بھارتی وضاعت خارجہ کا بیان ناقابل قبول اور غیر ذمہ دارانہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے